8 Most Corrupt Politicians In The World دنیا کے 8 سب سے کرپٹ سیاستدان سگمینڈرڈ ڈیوڈ پرائم نیسٹر آف آئس لینڈ دوستو اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ملک کے سیاستدان ہی اس دنیا میں سب سے زیادہ کرپٹ افراد میں سے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ گلت ہوں کیونکہ آئس لینڈ کے پچھلے وزیراعظم سگمینڈرڈ ڈیوڈ دنیا کے سب سے کرپٹ سیاستدانوں کے لسٹ میں آٹھویں نمبر پر آتے ہیں جنہوں نے اپنے مختصر دورہ حکومت میں ہی اتنے بڑے بڑے ہاتھ مارے ہیں کہ ساری دنیا نے سر پکر لیا حالانکہ آئس لینڈ دنیا کے ان ممالک میں سے ایک ہے جہاں پر کرپشن اتنی زیادہ نہیں ہوتی ڈیوڈ سال 2013 سے 2016 کے دوران آئس لینڈ کے وزیراعظم رہے ہیں 38 سال کی عمر میں وہ آئس لینڈ کی طریق میں سب سے نوجوان وزیراعظم بنے تھے پنامہ پیپرز ریلیز ہونے کے بعد دنیا کے بہت سے کرپس سیاستدانوں کے ساتھ ڈیوڈ کی سچائی بھی کھل کر دنیا کے سامنے آگئی انہوں نے وینٹرس نامی ایک کمپنی برون ملک بنا رکھی تھی جس میں پیسہ اپنی بیوی کے نام اس کمپنی میں چھپایا ہوا تھا پنامہ پیپرز کے مطابق ڈیوڈ نے دو سو میلین ڈالرز کی کرپشن کی ہے جو کہ پاکستانی کرنسی میں پانچ ہزار آٹھ سو کروڑ بنتے ہیں پنامہ پیپرز آنے کے فوراں بعد ہی ان کو استیفہ بھی دینا پڑا تھا نمبر سیون پیترو پروشن کو پریزیڈنٹ آف یوکرین دوستو پیترو یوکرین کے دوزار چودہ سے دوزار انہی تک پانچوے صدر رہ چکے ہیں یہ آدمی نہ صرف یوکرین کی طریقے سب سے کرپس انسانوں میں سے ایک ہیں بلکہ آج بھی وہ ڈسٹرائر آف یوکرین ایکانمی یعنی یوکرین کی ایکانمی کو تباہ کرنے والا کہلایا جاتا ہے جیسا کہ آج کل ہم اسحاگڈار کو کہا کرتے ہیں یوکرین کی اکاؤنٹ بیلٹی بیورو کے مطابق سابق صدر صاحب نے تین بلین ڈالرز کھایا ہے سابق صدر صاحب کا نام پنامہ پیپرز اور پیراڈائز پیپرز دونوں میں آ چکا ہے جس کے مطابق انہوں نے آف شور کمپنی بریٹش آئی لینڈ میں ڈال کر وہاں پر اپنا پیسہ ٹرانسفر کر کے چھپا دیا تھا نمبر سکس کم جونگ ین پریزنٹ آف نورتھ کوریا دوستو نورتھ کوریا کے لیڈر کم جونگ ین نہ صرف پورے ملک کے سب سے طاقتور انسان ہیں بلکہ انہوں نے یہاں کرپشن کرنے میں بھی پی ایج ڈی کر رکھی ہے کمپ کا خاندان سال انیس سو ہر تالی سے لے کر آج تاک اس پورے ملک کو چلا رہا ہے پورے ملک اور یہاں کی حکومت اپنی فوج کو ڈنڈے کے زور سے چلاتی ہے دوستو ایک مثال بھی مشہور ہے الٹی میٹ پاور الٹی میٹلی کرپٹ یعنی کہ بہت زیادہ طاقت بہت زیادہ کرپٹ کر دیتی ہے انسان کو اور اس ملک میں بھی کچھ ایسا ہی حال ہے کم کی نیٹ ورث پانچ بلین ڈالرز ہے دوستو خلیفہ بن زیادہ نیان دنیا کے امیر ترین افراد میں سے ایک ہیں بلکہ وہ دنیا کے کرپٹ ترین سیاستدانوں کی لسٹ میں بھی شامل ہوتے ہیں خلیفہ نیان کے گھر کا حال یہ ہے کہ ان کے کمرے تو چھوڑے ان کے باتروم بھی سونے کے بنے ہوئے ہیں پنامہ پیپرز کے مطابق بادشاہ سلامت نے اپنے دور حکومت میں دو سو بلین ڈالرز اپنے ملک کے قومی خزانے سے نکالا اور سال دوہزار بائی میں ان کی موت کے وقت ان کی نیٹ ورث جو ڈیکلیئرز کی جا چکی تھی وہ بیس بلین ڈالرز تھی نمبر فور نرندر موڈی پرائم نیسٹر آف انڈیا دوستو دنیا کے سب سے کرپٹ ترین افراد کی لسٹ میں چوتھے نمبر پر بہارت کے مجودہ پرائم نیسٹر نرندر موڈی آتے ہیں جو کہ پچھلے نو سالوں سے بہارت کے وزیراعظم ہے موڈی نہ صرف کرپٹ انسان ہیں بلکہ وہ ایک نسل پرست کے طور پر پورے بہارت میں مشہور ہیں اور دنیا کے دوسرے سب سے بڑے ملک بہارت میں رہنے والے مسلمانوں کی زندگی بھی مشکل میں ہے نمبر تھری آصف علی زرداری فارمر پریزیڈنٹ آف پاکستان دوستو اگر پاکستان کے سابقہ صدر آصف علی زرداری کے بارے میں یہ کہا جائے کہ وہ اس لسٹ پر مجود سب سے شاتر سب سے زہین اور امیر ترین انسان ہے تو شاید یہ بات گلت نہ ہو آصف علی زرداری پاکستان کے قرب ترین سیاستدانوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے سندھ کے بزاروں سے ترقی کرنی شروع کی تھی اور پاکستان کا صدر بن کے دکھایا دوستو آج آصف علی زرداری پاکستان کے امیر ترین انسانوں میں سے ایک ہیں جن کی نیٹ ورٹ دس بلین ڈالرز بتائی جاتی ہے کرپشن کے علاوہ بھی آصف علی زرداری پر بہت سے الزامات ہیں کہ اپنے اختیارات کا بے جاہ استعمال اور اپنی ہی بیوی بیند زیر بٹو کا قتل بھی شامل ہے نمبر ٹو سلمان بن عبدالعزیز سعودی عرب باشا دوستو دنیا کے سب سے کرپٹ افراد کی لسٹ میں سلمان بن عبدالعزیز بھی شامل ہیں نمبر ون میاں نواز شریف ایکس پرائم منسٹر آپ پاکستان دوستو اگر آپ پوری دنیا کے کرپٹ سیاستدانوں کا ذکر کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ امریکی جریدے فوکس ڈاٹ کام اور ٹرانسپرینسی انٹرنیشنل کے مطابق پاکستان کے سابق وزیراعظم میاں نواز شریف دنیا کے کرپٹ سیاستدانوں کی لسٹ میں نمبر ون پر ہیں نواز شریف صاحب تین بار پاکستان کے وزیراعظم رہ چکے ہیں اور تینوں بار انہوں نے اتنی کرپشن کی ہے کہ ان کو عوام نے اٹھا کر باہر پھینکا ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ پاکستان کے امیر افراد میں سے بھی ایک ہیں جن کی اپنی نیٹ ورث دس سے بیس بلینز ڈالر بتائی جاتی ہے نواز اینڈ فیملی پاکستان میں بہت سے کاروبار کے مالک ہیں جن میں ریال سٹیٹ شامل ہے سٹیل ملز شامل ہے آٹے کی مل چاولوں کی مل اور شگر ملز وغیرہ شامل ہیں پنامہ پیپرز لیک ہونے کے انتیجے میں شریف خاندان خاص طور پر سابق پرائم منسٹر نواز شریف پر کرپشن کے باری الزمات لگے ان کو پاکستان کی طریقے سب سے کرپٹ انسان ہونے کا نام دیا گیا جس کے انتیجے میں سپرینگ کوڑا پاکستان نے ان کو حکومت کرنے سے بھی نہل قرار دے دیا نواز شریف اور ان کے خاندان نے جو بھی کرپشن کی ہے وہ ملینز میں نہیں بلکہ بلینز آف ڈالرز میں ہے کیونکہ یہ خاندان پچھلے چالیس سالوں سے زیادہ عرصے سے پاکستان کی جروں میں بیٹھا اس کا خون چوس رہا ہے اس لئے نواز شریف کرپٹ سیاستدانوں کی لسٹ میں نمبر ون پر آتے ہیں موسیقی